لادوہ بلوک کے مہرہ دوکھیڑا برلہاد پور کے قریباً سار سے ستر کسان پشو چکستک ڈوکٹر منجیت کٹاریا کے اگوائی میں سو موار سبے لادوہ کے پشو چکستالے سے روحتک کے لیے روانہ ہوئے روحتک میں چل رہے تین دیوسے کسان میلے میں لادوہ بلوک کے تین گاؤں کے کسان پشو کے بارے میں ایک پرکار کی جانکاریاں حاصل کریں گے وہی ان کو لادوہ سے گیارہ لکی ڈرو کا کوپن بھی دیا گیا ہے جس کے ادھار پر وہاں ایک لکی ڈرو روحتک میں نکالا جائے گا جس میں کسان کا پروسکار نکلے گا اس کسان کو وہاں پر پروسکار دے کر سمبانیت کیا جائے گا پروسکار کے روپ میں دو ٹریکٹر دو بائک ہیں وہی لادوہ بلوک کے ڈوکٹر گاؤں دب کھیڑا کی ڈوکٹر اتر سنگھ گاؤں میرا کی ڈوکٹر سرندر چھوکر وہی لادوہ کے ڈوکٹر منجیت کٹاریا بھی گئے ہیں وہی جانے سے پہلے ڈوکٹر منجیت کٹاریا نے پشو پالکوں کو سمبودھت بھی کیا آج جو لادوہ سے جو کسان بھائی ہمارے جا رہے ہیں بس میں یہ تیسرا کریشی نیترت سکھر جو ہے وہ لادوہ روپ تک اندر آیا جتیا جا رہا ہے جس میں کہ سارے اریانے سے کسان بھائی آئیں گے جو سرکار کی سوچ ہے کہ کسان کی آمندنی جو ہے دگنی ہو جائے کسان کھیتی کے ساتھ ساتھ اس کو اور مطلب پریکٹیسز اپنانے کا جو سسٹم بنانے کے لیے ان کو پریریت کرنے کے لیے یہ آئی جن کیا جا رہا ہے جس میں کہ کچھ اس طور پر پشو پالن کا ڈیری کا یا مچھلی پالن کا مرگی پالن کا ان کی نئی نئی تکنیکوں کے بارے میں وہاں جانکری دی جائے گی الگ الگ ڈپارٹمنٹ سے ایکسپرٹ آئے ہو ہیں جو کہ وہاں سیمینار کریں گے ان کو الگ الگ نئی نئی جانکریہ دی جائیں گے لڑوہ سے کتنے کسان جا رہے ہیں لڑوہ کے قریب پشو پالن بی باگ سے ساٹھ کے قریب کسان ہمارے جا رہے ہیں لڑوہ سندریشگر کی ریپورٹ آپ دیکھ رہے ہیں ستی خبر دبائیے یہ سبسکرائب کا بٹن اور پائیے دیش پردیش کی ہر خبر